موسیقی پانچویں ان کا ہتھیار ہے افترہ افترہ ہوتا ہے جھوٹ اور افترہ میں فرق ہے جھوٹ کے جو بات نہ ہو اسے اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دینا اور افترہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات جو دوسرے نے نہیں کی وہ بات اس کے نام سے منصوب کر دینا یہ افترہ ہے مثلا کوئی شخص کہے جیسے جالی نبی آج کل بڑا رواج ہو گیا یہ کیا ہے مفتری ہیں یعنی اپنی طرف سے بات بنا گیا تھا یا اللہ نے کی یہ یہ افترہ ہے اب یہ افترہ اپنی طرف سے بنا کے باتیں کہ قبر میں فلان گیا اور اس کے ساتھ یوں ہوا اور اس کے ساتھ یوں ہوا پھر اس نے یہ کہا غالی بھی یہی کرتے اور جو ناصدی ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترہ کرتے ہیں فتنہ وضعہ حدیث میں یہ بات ہو چکی ہے اور اسی طرح سے جو ہر دور کے مجاہد ہیں ہر دور کے مبارز ہیں ہر دور کے مستقیم لوگ ہیں ان پر افترہ باندھنا اور اس کی مثالیں موجود ہیں پاکستان میں ہندوستان میں حربوں میں عجب میں بھی افغانستان میں بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے مالی وفات کی خاطر افترہ سے کام لیا ہے چھتا ان کا یہ طریقہ کار ہے وہ ہے بہتان غیبت اور بہتان میں فرق ہے غیبت یعنی کسی میں کوئی خامی موجود ہو تو اس کی غیرموجودگی میں بیان کر دینا یہ غیبت ہے اور جو کسی میں خامی ہوئی نہ وہ غلطی نہ ہو وہ خامی نہ ہو وہ اس کی طرف منصوب کر دینا یہ بہتان ہے اور جتنے بھی غالی ہیں یہ علماء حقیقی پر ہمیشہ بہتان تراشی کرتے ہیں مثلا پاکستان میں ساڑھ اور ستر کی دائی میں اور ابھی تک اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے پاکستان میں پہلی مرتبہ انہوں نے علمی موضوعات یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھے تھے اس سے پہلے بھی یعنی اس معاملہ سے پہلے بھی تھے موجود لیکن ایک بہت بڑا مومنٹم پاکستان کی علمی فضاء میں جو آیا وہ موجود ہیں اور فقی ہیں انہوں نے امامت کے بارے میں مستند ترین کتابیں لکھی اور امامت کا دفاع کیا شرک اور کفر کے اور تشکیق کے خلاف کام کیا استقامت اختیار کی اور وہ شخص کے جو امامت کے حاکم دلائل دے رہا ہے جو امامت کا دفاع کر رہا ہے جو اسبات امامت کے نام کی کتاب لکھ رہا ہے جو مکتب اہل بیعت علیہ السلام کا جو مکتب حقیقی پیش کر رہا ہے چہرہ اس کے خلاف تشیعوں کے ممبر سے کیا ہو رہا ہے تبرہ ہو رہا ہے لانتان ہو رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے اگرچہ بھی کچھ کمی آگئی ہے لیکن برسوں تک یہ کام ہوتا رہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ممبر پر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی بارگاہ امام میں امام بارگاہ کے اندر ممبر امامت پہ بیٹھ کر اسبات امامت لکھنے والے پر تبرہ کون کر رہے ہیں امامیاں ان موضوعات پہ بات کریں حاشیہ کے موضوعات میں نہ جائیں وہتان تراشی وہ منکر ہے وہ ولایت کا منکر ہے کون ولایت کا منکر ہے اور آج بھی یہی ہے پیشاور یہ غالی یہ مشرک بہتان ترازی کس پہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے دیئے جنہوں نے اپنے بھائی دیئے جنہوں نے اپنے شوہر دیئے جنہوں نے اپنے باپ دیئے جنہوں نے اپنا سب کچھ کربلا کے تحفظ کے لیے مدافعین حرم کے لیے سب کچھ پیش کر دیا اور اس آیت کی تفسیر بنگے انہ صلاتی و نسو کی و مہی آیا و مماتی للہ رب العالمین ان لوگوں پہ بہتان کیا ہے کہ یہ بلائیت کے منکر ہیں تو ایک جو کسی میں خامی نہ ہو آپ پوچھیں کہ کتنے کوڑے سزا ہے موسیقی